موسیقی لیکن پھر بھی ارمیہ نبی خدا کی پروردگاری پر ایمان رکھتا ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے دوسری تلاوت عبرانیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے جس میں خط کا مصنف خدا انجیس مسیح کی زندگی کا نمونہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس مسیح کو تکتے رہو جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے سامنے تھی رسوائی کو نہ چیز جان کر سلیبی موت کو برداشت کیا اور خدا باپ کے تخت کے دینی طرف جا بیٹھا ہے انجیل مقدس وامطابق مقدس لوکا میں سنیں گے کہ خدا وانجیس مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں میں زمین پر صلاح کرانے نہیں بلکہ جدائی ڈالنے آیا ہوں اب سے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے اور ساس بہو سے اور بہو ساس سے مخالفت رکھیں گے عزیزوں آئیں بڑے ایمان سے آج کی تلاوتیں سنیں تُو تمام لوگوں کی بدی کا کھاہا ہے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کی کتاب اس کا ارتیسما باب چوتھی سے چھٹی پھر آٹھویں سے دسویں آئے تک تب سرداروں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ آدمی قتل کیا جائے کیونکہ وہ ان جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں بلکہ تمام لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ ان لوگوں کی سلامتی کا نہیں بلکہ بدی کا کھاہا ہے تب صدقیہ بادشاہ نے کہا دیکھ وہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیونکہ بادشاہ تمہاری رائے کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا تب انہوں نے ارمیہ کو پکڑا اور قید کھانے کے سہن کے اندر ملکیہ شہزادے کے گہرے ہوز میں ڈال دیا اور انہوں نے ارمیہ کو رسوں سے اس میں لٹکا دیا اور ہوز میں پانی نہ تھا پر کیچڑ تھا سو ارمیہ کیچڑ میں دھنس گیا تو عبد مالک بادشاہ کے گھر سے نکلا اور بادشاہ سے بات کر کے کہا اے میرے آقا بادشاہ ان آدمیوں نے جو کچھ ارمیہ سے کیا ہے وہ برا کیا ہے جسے ہوز میں ڈال دیا ہے وہ وہاں بھوگ سے مر جائے گا کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے تو بادشاہ نے عبد مالک کوشی کو حکم دے کر کہا کہ یہاں سے تین آدمی اپنے ساتھ لے اور ارمیہ کو ہوز میں سے نکال پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے پاک الام کے پھڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو ہم سبر سے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمارے سامنے ہیں ہمارے لئے آج کی دوسری تلاوت ابرانیو کے نام خط اس کا باروہ باب پہلی چار آیات پس جبکہ گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو ہم ہر ایک بوج اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اتار کر سبر سے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمارے سامنے ہیں اور یسو کو تک دے رہیں جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے سامنے تھی رسوائی کو ناچیز جان کر سلیب کو برداشت کیا اور خدا کے تک کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے تم اس پر گوھر کرو جس نے گناہ گاروں کی اتنی بڑی مخالفت کی برداشت کی ایسا نہ ہو کہ تم بے دل ہو کر ہمت ہار دو کیونکہ تم نے گناہ سے لڑنے میں ابھی تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو نارائے حمد حلیلویہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتھرے ہوں میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتھرے ہوں اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ وہ زندہ رہے گا اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ وہ زندہ رہے گا حلیلویہ 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 آپ کے ساتھ ہو ہمارے لئے خداون یسو المسیح کی پاکنجیل با مطابق مقدس لوکا اے خداون تیری تمجید ہو اس کے باہر میں باب کی انچاس تا ترپن آیات خداون یسو نے فرمایا میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے اور مجھے ایک استباغ سے مستبغ ہونا ہے تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک وہ نہ ہو لے کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلاح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آپس میں مخالفت رکھیں گے تین دو سے اور دو تین سے مخالفت رکھیں گے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے انجل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں موسیقی 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 موسیقی